اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں سندھے اسپائرنٹس اکیڈمی او میں ہوں سعید ناظرین جائی ایسٹی اور پی ایسٹی کی پرپریشن کا آج ہمارا دسوان لیکچر ہے جس میں ہم سکس کلاس کی میت کا تیسرا لیکچر کور کریں گے جس میں سیونتھ ایڈھ نائنٹھ ٹینتھ اور الیونتھ چپٹر جو ہے ہم پڑھیں گے اور ان کے جو بھی امپارٹن چیزیں ہن کو سالو کریں گے سب سے پہلے آتے ہیں ہم فنانچل ارثمیٹک میں جس میں سب سے پہلے اطابق ہے پرسنٹیج پرسنٹیج بسیکل یہ ہے کیا پرسنٹیج ہے اسپیشل ٹائپ آف فریکشن وچھ انڈیکیٹس پارٹس آوٹ آف ہنڈر پارٹس مطلب ہنڈر میں سے کسی بھی چیز کا کوئی حصاص کو ہم کہہ دیں پرسنٹیج پرسنٹیج کو جو ہم فریکشن میں کیسے لکھتے ہیں اگر ہمارے پاس ہو فائی پرسنٹ اس کو ہم لکھیں گے پرسنٹیج پرسنٹیج پرسنٹ اس کو ہم لکھیں گے اسی طرح سے باقی اور اس کے بعد ہم آتے ہیں پرسنٹیج کو جو ہے وہ ڈیسیمل میں کس طرح سے کنورٹ کیا جاتا ہے جیسے یہاں پر تری پرسنٹیج کو ہم ڈوائیڈ کریں گے ہنڈر سے تو اس کا جواب ہے گا 0.03 اور اسی طرح سے 2.5 پرسنٹ اس کا جواب ہے گا 0.025 جب اس کو ہم ہنڈر سے ڈوائیڈ کریں گے اسی طرح سے یہ 135 پرسنٹ اس کے بعد ہم آتے ہیں کچھ ایگزمپل پر جس میں پہلا ایگزمپل ہے مطلب کسی بھی کونٹیٹی کی جو ہے پرسنٹیج کس طرح سنبالوں کی جاتی ہے جیسے یہاں پر ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو ملٹیپلہ کریں گے تو ہماری پرسنٹیج نکل آئے گے اسی طرح سے جو ہے ایک اور ایگزمپل ہے یہاں پر نیچے 75% سٹوڈنٹس out of 40 were present in the test how many students were absent مطلب چالیس میں سے پچیتر پرسنٹس سٹوڈنٹس ٹیسٹ میں آئے بھاگی کتنے absent سے ہم جو ہے چالیس کا 75% پہلے نکالیں گے تو وہ نکلے گا 30 40 کو 30 میں منس کریں گے تو جو آب آئے گا 10 students ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ اگر ہمیں quantity بھی ملی ہوئی ہو اور percentage بھی ملی ہوئی ہو تو ہم total quantity کو کس طرح سے ملوم کریں جیسے یہاں پر example دی گئے یہ find the quantity of if 75% of it is 1, 2, 3 مطلب کہ ہمیں quantity بھی دی گئی ہے percentage بھی دی گئی ہے ہم total quantity بھی ملوم کریں اس کا فارمولا کیا ہے divided by percentage تو یہاں پر اس کو کس طرح سے solve کریں گے یہاں پر صالب کیا گیا ہے اس کو 123 divided by 75% اس کی جو sign کو ہم کیا کریں گے multiplication میں تو یہ آئے گا 123 multiplied by 100 divided by 75 اس کا جواب آئے گا 164 اسی طرح سے ایک اور example یہاں پر دیا گیا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں profit loss اور discount کے اوپر profit کیا ہوتا ہے کسی بھی چیز سے جو منافع کماتے ہیں loss جو اس نقصان ہوتا ہے ان کے فارمولے کیا ہیں profit کا profit percent کا فارمولا ہے profit divided by cp into 100% اور loss کا کیا فارمولا ہے loss divided by cp into 100% اب ان کے ہمیں example بھی solve کریں گے اس کے بعد ہوتا ہے discount discount کیا ہوتا ہے discount percent is calculated only on the marked price and not on the selling or cost price یہاں پر جو ہے ایک example دی گئے ہے marked price of an article is for 400 and it is sold at a discount of 10% find the net selling price of the article سب سے پہلے چار سو کا ہم 10% نکالیں گے تو وہ نکلے گا چالیس چالیس کو جو ہے ہم minus کریں گے چار سو میں سے تو اس کا جواب آئے گا 360 اسی طرح سے ایک example اور دی گئے ہے fruit seller purchased 40 dozens bananas in all and their cost prices 50 per dozen he sales all bananas at the rate of 60 per dozen find his total profit کیمت ہے پچاس روپے چالیس کی کتنے ہوگی دو ہزار روپے سیلنگ پرائز ہوئے یہ سکسٹی اس کو ہم کریں گے فورٹی سے ملٹی پلا ہے تو یہ بن گے چوویس سو روپے چوویس سو کو منس کریں گے دو ہزار میں سے تو اس کو جو profit ملا مو میں آگا دلے گا چار سو کا اسی طرح سے ایک example ہے جیسے مسائمہ پر تیزے موبائل سیٹھا 15,000 آفٹر سم ٹائم اس نے پندرہ ہزار میں خریدا بیچا جو اس نے بارہ ہزار میں اس کو جو ہم کیسے نکالیں گے پندرہ ہزار مائنس بارہ ہزار اس کا جو نسان ہوا وہ ہوا تین ہزار کا ٹیک ہے اس کے بعد یہاں پر دو examples اور دیئے گئے ہیں جن کو آپ solve کر سکتے ہیں یہ solve کیے گئے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں step chapter summary کے اوپر percentage کیا ہے what percent means out of hundred means percentage اس کی یہ جو سمبل ہے یہاں پر لکھئی ہوئی ہے percentage can be connected into common or basinal fraction یہ chapter بہت ہی important ہے صرف پی ایس ٹی یا جی ایس ٹی کے حالے سے نہیں ہیں عام طور پر جو بھی جابس کی ڈیفرنٹ جابس کی ٹیسٹ ہوتے ہیں تو اس chapter سے بہت سارے mcq آتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں chapter number 8 جو ہے algebra کے بارے میں ٹیک ہے history کے اوپر لکھا ہوا ہے algebra is the invention of muslim in 820 a muslim mathematician محمد ابن موسیٰ خارزمی wrote a book named algebraal مقابلہ the first translation of this book named algebra was published in europe which is a base of the subject algebra ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں representation into symbols یہاں پر words میں لکھا ہوا ہے ان کو یہاں پر جو ہے different symbols میں شوکیا گیا ہے in languages a sentence is set of words making a complete grammatical structure and conveying full meaning open statement open statement کیا ہوتی ہے a sentence that does not include enough information required to decide whether it is true or false known as open statement مطلب کہ ایک ایسا جملہ جس میں کوئی ایسی information نہ ہو جس جس سے یہ پتا چلے کہ یہ صحیح ہے یا غلط تو ہم اس کو کہتے ہیں open information یہاں پر example دی گئی ہے ڈیش پلس 5 is equal to 12 is an open statement اگر ہم یہاں پر اس ڈیش کو ریپریس کرتے ہیں کریں گے چار کے ساتھ تو فور پلس 5 is equal to 12 یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ فور پلس 5 is equal to 9 اگر اس میں ڈالیں گے سیون پلس 5 is equal to 12 تو یہ بنتی ہے true statement ٹھیک ہے اس کے بعد آتے ہیں any of the letter of english alphabet which is you to denote number and algebra as variable ہم alphabetics کا کوئی بھی لیٹر جو algebra کو denote کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں ہم اس کو کہہ دیں variable variable کے پہلے جو چیز آتی ہے ہم اس کو کہہ دیں coefficient ٹھیک ہے ان algebraic expression the symbol and number appearing is multiple of variable used in algebraic term is called its coefficient مطلب جو اس سے پہلے آتا ہے یہ سے یہاں پر 4x میں 4 ہے وہ جو ہے کہ coefficient x کا اور اس یہاں پر کیا ہے variable similarly coefficient of x is 1 اگر خلی ہاں پر x لکھا ہو تو اس کا جو coefficient ہوگا وہ 1 ہوگا اگر minus x ہو تو اس کا coefficient کیا ہوگا minus 1 اس کے بعد آتے ہیں differentiation between like and unlike terms the terms having same variable جس بھی term کے variable same تو وہ کہتے ہیں کل آتے ہیں like terms جن کے variables جو ہیں وہ different ہوں وہ کہتے ہیں unlike terms جیسے like terms can be combined to give single term جیسے 2x plus 3x یہاں پر جو variable same ہے تو ان کو ہم combine کر سکتے ہیں جس کا جوال بے گا 5x addition or subtraction can not be performed with unlike terms اگر یہاں پر y ہو 2x plus 3y ہے تو ان کو ہم aid نہیں کر سکتا نہ ہی ان کی subtraction ہو سکتی ہے یہاں پر جیسے aid 7x plus 5x یہ کیونکہ یہ like terms ہیں تو ان کے addition ہو سکتی ہے اسی طرح سے یہ find the sum of 3a plus 2b plus c and 8c plus 6b plus a ان کو جو ہے like term کو like term کے ساتھ aid کریں گے اور a 2b اور 6b c اور 8c یہ سارے کے سارے like terms سے ان کو ہم نے aid کیا اور اس کا جواب یہ ہے اس کے بعد آتے ہیں اس چپٹر کے سمری کے اوپر جس میں سب سے پہلی ٹاپک ہے جو 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 برابر کی سائن چھو ہوتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں جیسے 6-2 is equal to 4 جہاں پر equal to کی سائن ہے تو یہ ہو گیا ہے algebraic equation ہستی طرح سے difference between equation and expression equation اور expression میں کیا difference ہوتا ہے algebraic expression is combination of numbers variables and arithmetic expression اگر کسی بھی algebraic expression کے اندر numbers variables اور arithmetic operation ہوتا ان کو ہم کیا کہتے ہیں algebraic expression کہتے ہیں thus 2a y 30 1 1 plus z 2x minus 3y اور all examples of algebraic expression کیوں کیونکہ یہاں پر number بھی ہیں variables بھی ہیں expression بھی ہیں اس کے بعد آتے ہیں linear equation پر define linear equation in one variable an equation in which there is only one variable with degree one is called linear equation جس بھی equation کے اندر صرف ایک variable ہو اس کو ہم کہتے ہیں linear equation in one variable اس کے یہ سارے جہاں پر examples دیئے گئے ہیں جیسے یہاں پر solve x plus 5 is equal to 11 یہاں پر اس کو کس طرح سے solve کریں گے x plus 5 is equal to 11 subtracting 5 from both sides کیونکہ اگر 5 دونوں طرف سے minus کریں تو اس equation پر کوئی فرق نہیں پا رہا تو کرتے ہیں x plus 5 minus 5 is equal to 11 جس کا جواب آیا x plus 0 is equal to 6 x is equal to 6 same number can be subtracted from both sides of the equation same number can be added to the both sides of the equation and both sides of the equation can also be divided by the same non-zero number اسی طرح سے یہ سارے کے سارے solve کی گئے ہیں یہاں پر اگزمپل دی گئے ہیں solve 3t plus 5 is equal to 20 اس طرح کے mcq آسکتے ہیں ٹیسٹ کے اندر کہ یہاں پر یہ اس قسم کی کوئی جو ہے اگزمپل دی گئی ہو نیچے کوئی آپشنس ہوں گے اور اسی طرح کی فارمولاز کے دادہ آپ کو ان ساروں چیزوں کو solve کرنا ہے یہ ایک اگزمپل ہے اس کے بعد اس چپٹر کی سمری ہے سمری کو پڑھتا ہے ان الگیبری کی سینٹینس involving the sign of quality equal is called an algebraic equation an algebraic equation in which there is only one variable and degree is called linear equation in one variable and solving a linear equation means to find that value of unknown variable which satisfy the given quantity ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں اگلے چپٹر پر جو ہے geometry geometry کے اس چپٹر میں ہم کچھ definitions پڑھیں گے اور کچھ important چیزیں پڑھیں گے سب سے پہلے آتے ہیں جو میں جویمیٹری کی دیفنیشن پر کی جویمیٹری ہے کیا جویمیٹری ہے برانچ آف میسیمیٹکس دیڑی سٹیڈی سائیز شیفز پوزیشنس انگلس انڈ ڈیمینشنس آفتہ تنگس فلیڈ شیفز لائک سکوائر سرکلس ان ٹرینگلس آرپاٹہ فلیڈ جویمیٹری انڈار کال ٹو دی شیفز جیس چیفز آنلی ٹو ڈیمینشنس یہاں پر سرکل کی شیف دی ہوئی ہے اسی طرح ٹرینگل پھر سکوائر اور پھر ریکٹینگل یہ سارے کے سارے ٹو ڈی ہیں اس کے بعد آتے ہیں انگلس کی اوپر انگلس کیا ہے وقت میں اپ سرکل الیکتار ہم جب مسال کے طور پر کی شیفشن جوارس شیف دی پہ chewing مطلب ماست کے سارے ٹرینگل سم جو سم ہوتا ہے وہ ونیٹی کے برابر ہوتا ہے اور جہاں اسکوائر یا ریکٹینگل ہوتا ہے ان کا کیا ہوتا ہے تھری سکسٹی یہ ہو گیا ترینگل اسکوائر یہ ہو گیا پینٹاگون جس کی پانچ جو ہے ایجز ہوں اگلنپلہ ڈیفرنٹ پولیگونز بھی دیئر انگل اس کے بعد یہ ہو گیا اگزاغون اب آتا ہوں ٹو ڈیمینشنل فگرز کے اوپر سرکل کیا ہے یہ ٹو ڈیمینشنل شیپ سکرڈ لائن آر ایکیو ڈسٹنس فرام ہے سنٹر پوائنٹ سو ٹرینگل کیا ہوتا ہے ایک کلوڈ فگر ویڈ تری سائٹس ریکٹینگل کیا ہوتا ہے ٹو ڈیمینشنل کلوڈ فور سائٹس فگرز ویڈ فور اینگل یہ ساری کی ساری چیزیں ایم سکیوز کے طور پر آ سکتی ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں تری ڈیپر جن میں کیوب سفیر کون پائرامیڈ اور پرزم سارے ساروں کی ڈیپنیچنس آ جاتی ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں جیومیٹری کی سمری کے اوپر ہر ایک چپٹر کی سمری ہے اس کو ہر صورت میں پڑھنا چاہیے کیونکہ جو ایم سکیوز ہیں وہ سمری کے اندر سے آ سکتے ہیں کیونکہ سمری میں لکھی ہوتی ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں آج کے آخری چپٹر چپٹر نمبر ایون جو ہے پیری میٹر ان ایلیا کے بارے میں یہ چپٹر بھی بہت امپارٹنڈ ہے چپٹر سے بھی موسٹلی جو ہے ڈیفرنٹ جابز کے دوران ایم سکیوز آتے ہیں سب سے پہلے آتے ہیں پیری میٹر کی ڈیفنیشن کے اوپر کی پیری میٹر ہے کیا پیری میٹر is the length of boundary of a plain closed figure اس کے بعد ہم آئریا کیا ہے آئریا is the measurement of surface of the plain closed figure پیری میٹر کا فارمولا کیا ہے پیری میٹر آف سکوائر is equal to 4 into side اس کے بعد ایکزمپل ہے یہاں پر find the perimeter of a square whose each side is 5 cm long اس کا فارمولا ہے 4 into multiplied by side یہاں پر 4 into multiplied by side کتنی ہے ہر ایک 5 4 into 5 is equal to 20 cm اگر side معلوم کرنی ہے وہ کس طرح سے معلوم کریں گے side of a square is equal to perimeter of a square divided by 4 اب باتیں ہیں ایکزمپل کے اوپر ایک ایکزمپل ہے find the length of a side of a square whose perimeter is 40 cm ہمیں معلوم ہے کہ length جو ہے کس طرح سے معلوم کی جاتی ہے اگر ہمیں perimeter معلوم ہو تو perimeter کو چار سے divide کریں گے تو ہمیں length مل جائے گی یہاں پر perimeter ہے 40 اس کو 4 سے divide کیا دو جواب آیا 10 جو length ہوگی ہر side کی وہ کس طرح ہوگی 10 ہوگی اس کے بعد perimeter of rectangle کے لیے ایک الیضا فارمولا ہے وہ کس طرح سے معلوم ہوگا perimeter of rectangle length plus breadth plus length plus breadth ٹھیک ہے اس کو آسانی سے اگر solve کریں گے تو کیسے 2L plus 2B ٹھیک ہے یہاں 2 multiplied by L plus B یہاں پر ایک ایک ایکزمپل دی گا یہ اسی فارمولا کے دار find the perimeter of rectangle whose length and breadth are 30 cm and 8 cm respectively یہاں پر length 12 cm ہے اور جو ہے breadth 8 cm ہے تو یہ فارمولا کے دارے جب value put کریں گے تو جاب آئے گا 40 cm اس کے بعد یہاں پر ایک اور ایک 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 دی گئی ہے find the length of rectangle whose breadth is 6 and perimeter 28 cm یہاں پر length ہمیں معلوم کرنی ہے breadth ملی ہوئی ہے perimeter جو ہمیں بلا ہوا ہے اس کا فارمولا کیا ہے perimeter of rectangle angle is equal to multiply by length plus breadth اس کو جو ہے equation کو rearrange کریں گے 28 divided by 2 is equal to L plus B L plus 6 14 is equal to L plus 6 14 minus 6 is equal to L یعنی کے length so the required length is 8 cm اس کے بعد ہم آتے ہیں area پر area کا فارمولا کیا ہے area of square is equal to side multiplied by side یہاں پر side دی ہوئے 3 3 کو 3 سے multiplied کیا تو ہمارا جواب آیا نائن area of rectangle is equal to length into breathe اس کے بعد آتے ہیں اس چپٹر کی سمری کے اوپر perimeter کا فارمولا ہے یہاں پر لکھا ہوا perimeter of square کا فارمولا ہے لائدہ ہے rectangle کا اگر perimeter بالمکن ہے اس کے لئے لائدہ فارمولا ہے یہ سارے کے سارے فارمولز جو ہیں میں ذہن میں ہونے چاہیے کیونکہ ایم سیکیوز اگر آئیں تو ہم آسانی سے ان کو سال کریں گے اس سمری کے ساتھ آج کا لیکچر پورا ہوا نیکس لیکچر میں آپ سے برمالہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ